جوکٹر کے ساتھ ہوئی درندرگی کا معاملہ سامنے آیا تو وہاں کی پولیس نے اسے سوسائیڈ آتما ہتیا بتا دیا اور بعد میں پولیس پر گمبیر آروپ لگے جس کے بعد کولکتہ ہائی کورٹ نے یہ پوری جانچ آج سی بی آئے کو سون دی وہیں دوسری اور آیودیا سے کنوچ تک ناوالک بچیوں کے ریپ میں سماجبادی نیتاؤں کے نام سامنے آ رہے ہیں وہ اریسٹ ہو چکے ہیں لیکن سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں جانت سے پہلے ہی ان کو کلین چٹ دیتے ہیں نہیں تو وہ پیڑتوں پہ سوال کھڑا کر دیتے ہیں آج سی این بی سی حواظ کے ٹک کر کے آج کے ایڈیشن میں ویڈنیس ڈی ایڈیشن پہ سی این بی سی حواظ پہ اس گمبیر معاملے پر ایک ویاپک چرچہ کرنے کا میں پریاس کروں گا موسیقی کیسے مانا جائے کہ کوئی سبوت نشٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد کوٹ نے سی بی آئی کو کیس کی جانچ سوم دی جس طریقے کی گھٹنا گھٹی اور جس طریقے سے سرکار نے اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے اس کی جتنی بھرسنہ کی جائے وہ کم ہے بنگال ایک ایسا پردیش بن گیا ہے جہاں قانون ویوستہ نام کی کوئی چیز نہیں رہی میں پہلے دن سے بتایا کوٹ مونیٹرنگ سی بی آئی سوال ہے کہ کیا مامتہ سرکار کی پولیس اس ماملے کو کورپ کر رہی ہے لیکن کہیں کورپ کا آروپ ہے تو کہیں سیاسی کورپ فائر کننوج میں سماجوادی پارٹی کے بڑے نیتا نواب سنگھ یادو پر ایک نابالک سے ریپ کا آروپ لگا تو سپا کی ایک نیتا نے پیڑیتا پر ہی سوال بٹھاتے ہوئے نارکو ٹیسٹ کی مانگ کر ڈالی اس سے پہلے ایوتھیا میں نابالک سے ریپ کے ماملے میں گرفتار سپا نیتا موید خان کو لے کر خود اکھلیش یادو نے ڈین اے ٹیسٹ کی مانگ اٹھائی تھی سماجوادی پارٹی کا ڈین اے ہی گنڈا ہی آرہا جکتا بہو بیٹک جیجہ تابرو کو خطرے میں ڈالنے والے لوگوں کو پرموٹ کرنے کا تو سوال ہے کہ کیا ایسے گمہیر ماملوں میں کور اپ اور کور فائر کا کھیل چل رہا ہے آج اسی مددے پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث بیٹیوں سے درندگی سیاست کا کور فائر بیٹیوں سے درندگی پر سیاست کا جو کور فائر ہے وہ واقعی بہت چپنے والا ہے لیکن آج ممتہ سرکار کی پولیس پر اڑتے گمہیر سوالوں کا وشنیشن کلکتہ ہائی کوٹ کے سوال سوال نمبر ایک سی بی آئی کو چانچ سوپنے میں دیری کیوں کی گئی سوال نمبر دو جو بہت مہتپور ہے وہ یہ ہے کیسے مانا جائے کہ کوئی سبوت نسٹ نہیں کیا جائے گا جبکہ سنیفر ڈاغز اسی دن آنے چاہیے تھے لیکن وہاں تو توڑ پھوڑ شروع کر دی گئی اب بڑا تحتے کیا ہے سوال نمبر تین لیکن پولیس نے کالیج پرنسیبل کا بیان ابھی تک کیوں نہیں لیا یہ کلکتہ ہائی کوٹ کا سوال ہے جی میرے سوال نہیں ہے کلکتہ ہائی کوٹ نے پہنچا ہے یعنی سوچئے کتنی بڑا کبر فائر ہوا ہے کتنی بڑی لیپا پوتی کرنے کا پریاس ہوا ہے کس کو بچانے کی ساجشتی اتر پردیش میں اگر ہم دیکھیں تو سماجبادی پارٹی کے نیتا کہتے ہیں کہ کیسے ہو گیا ہمارا تو نیتا ہی نہیں ہے پھلانا ہے ڈمکانا ہے لیکن یہاں پر کلکتہ میں جان سرکار ہے انڈیا آلائنس کی وہاں پر کیا ہش رو رہا ہے لیکن آج کا بڑا تتھے یہ ہے ان سوالوں کے ساتھ ہائی کوٹ نے سی بی آئے کو جان سوپی ہے پیڑت پریوار کے سوال یہ سوال دل دہلانے والے یہ سوال کون دنے والے ہیں پرنسپل کو پیڑت پریوار سے سوال سوال نمبر ایک پولیس نے گھٹنا کو آتما ہتیا کیوں بتایا سوال نمبر ایک پیڑت کا سوال نمبر دو ماتا پتا کو شف دیکھنے کے لیے تین گھنٹے تک کا انتظار کیوں کروایا گیا ایک تو بیٹی کا پہلے تو بتایا کہ ان کی بیٹی نے آتما ہتیا کر لی ہے پھر تین گھنٹے تک انتظار کروایا اور اس کے بعد شف دیا بڑا سوال بڑا سوال کیا ہے کیا ممتہ سرکار نے لیپا پوتی کی کوشش کی اور وپکشی گڑبندن بھی دیر سے جاگا آج پانچ دن ہو گئے اس کے بعد جاگا یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس وشے پر وہ بیان دے بھارت کے اندر نہیں یہ انٹرنیشنلی ریپورٹ ہو رہا ہے ایتنا بڑا ماملہ آئے یہ جیسے ہم نے دلنی میں نربیہ کانٹ دیکھا تھا اس سے بھیشن ماملہ آئے یہ لیکن سب چپچا بیٹے ہیں کوکہ وہاں پر بنگال میں سرکار انڈیا آلائنس کی ہے اس لیے آج راحل گاندی پانچ دن بعد بولے ہیں گورب بھاٹیا میرے ساتھ اس چرچہ میں ہے شبراستو میرے ساتھ اس چرچہ میں ہے بیویک شرباستو ہے میرے ساتھ عزیز کھان ہے سماجوادی پارٹی کی نیتہ پر بکتہ میرے ساتھ توصیف کھان ہے جو کی تی ایم سی کا اکثر ساتھ دیتے ہیں توصیف جی میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں پہلا کس کو کور فائر دینے کا پریاستہ کس کو بچانے کی کوشش تھی کیا آپ کو لگتا رہی ہے کہ یہ جو پورا ماملہ آیا ہے اس نے ٹی ایم سی کے شاسن کو بری طرح سے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے امیر جی نہ تو کسی کو کورپ کیا جارہا ہے نہ ہی کسی کو کور فائر دیا جارہا ہے اور نہ ہی ٹی ایم سی کی پرساشن کو ہائی کوٹ نے جو ہے پوچھ کر دیا ہے دیکھئے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کولکاتا پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی تھی انہیں ایویڈنس ملا بیوٹوٹ ڈیوائز ملا جس کے بیسیس پہ ایرسٹ کیا گیا اور سنجے روی کو ایرسٹ کیا گیا اور اسے مین ایکیوز بنا کر کے ریپ اینڈ مرڈر کیس میں اس کے ریمانڈ مانگ گیا کورٹ نے اسے چودہ دن کا ریمانڈ دے دیا پولیس کو اب یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی پروٹیسٹرز دوارہ کہ اسے جہاں اور بھی اس میں لوگ انبالڈ ہیں آپ اس کی تفتیش کیجئے محمدتہ بینر جی جس نے چاہ کر کے ملا فیملی میمبر فیملی میمبر نے بولا کہ مجھے آپ پہ بھروس ہے تو آپ آفیسر آف دا لاؤ ہے آپ وکیل بھی ہیں پیشے سے میں ایک پرشنہ آپ سے پوچھتا ہوں ہائی کورٹ نے آج کیا بولا ہائی کورٹ نے بولا کہ سی بی آئی کو جان سوپنے میں دیری کیوں ہوئی کیسے مانا جائے کہ کوئی ثبوت نسل نہیں ہوا ہے ایک بات بتائیا اگر پولیس لیپا پوتین نہیں کر رہی تھی تو اس کو آتوہتیا پہلی درستی میں قرار کیوں دے دیا گیا کیسے بول دیا کہ آتوہتیا ہے یہ پورا معاملہ جب معاملہ پولیس کے پاس ریپورٹ ہوا تو پولیس نے کیوں کہ کمپلینٹ نہیں تھا کوئی پرنسپل دوارہ یا کسی ہسپیٹل کے آثورٹی دوارہ تو اسے انیچرل کیس کے طور پر ریجسٹر کر کے انکویسٹ سٹارٹ کیا گیا اور اسے پھر جب فائر ہوا تو وہ ریپ کا ہی کیس بنایا گیا اس میں اٹوپسی جو ہے پوسٹ مورٹن جو ہے فیملی میمبر کے سامنے ویڈیو ریکارڈنگ میں ہوا محمتہ بیانل جی نے لیکن پہلے پہلے تو بولا گیا پہلے بولا گیا کہ یہ پورا معاملہ جو ہے یہ جو پورا گھٹنا کرم ہے یہ تو ریپ ہے ہی نہیں ایک طرح سے اسے انکار کرا گیا نہیں جب پولیس کے سامنے معاملہ آیا کیوں بولا کیوں بولا یہ آتماتیا تھی پولیس نے اور وہاں پر وہاں پر سنفر ڈاگز آ لے کے جانے چاہیے وہاں سبود تسٹ کرے گئے آئی کوٹ نے بھی آج اس پر پرشن لگایا آپ سمجھے یہ سامانے واردات نہیں ہے یہ سامانے واردات نہیں ہے پورا پرشاستان ٹی ایم سی کا ایکسپوز ہو گیا اس پورے گھٹا کرم کے اندر اس کو بچانے کی کوشش تھی کون ہے وہ پرنسپل جس سے ابھی تک پوستاج نہیں ہوئی پرنسپل سے پرائیم اف ایسی میں پوستاج ہونی چاہیے تھی کیوں نہیں ہوئی سندیب گھوش پرنسپل جو ہے آج وہ بلکل میں آپ کے ساتھ اس بات سے سہمت ہو کہ ان سے بھی جاج ہونی چاہیے کیونکہ مانگ ہے سارے لوگوں کا اور اب تو معاملہ سی بی آئی کے پاس بھی ہے مجھے امید ہے کہ وہ یہ جو سی بی آئی جو ہے اس معاملے میں چاندبین کرے گی لیکن لیکن ایک بہت بڑا کھلاسہ ہے بڑا کھلاسہ ہے جو کرنے جا رہا ہوں کہ آخر کار اس پورے معاملے کے اندر درندگی کی حدے جو پار ہوئی ہیں وہ کس قدر ہوئی ہیں آئیے پہلے وہ کھلاسہ دیکھ لیتے ہیں کولکتہ درندگی معاملے میں ایک بہت بڑا پردہ فاش آر پار کر رہا ہے ڈاکٹر انسونڈ سونڈ گو سوامی کا بڑا دعویٰ ہے گینگ ریپ کی آشنکہ اس پورے معاملے کے اندر اس پورے معاملے کے اندر یہ ریپ نہیں ہے گینگ ریپ کی آشنکہ ہے پوسٹ باتم ریپورٹ دیکھ کے ڈاکٹر یہ بات کہہ رہے ہیں گینگ ریپ ہوا ہے پیردہ کے ساتھ کولکتہ درندگی معاملے میں یہ بہت بڑا پردہ فاش ہے یعنی پورے معاملے کو کبر کرنے کی کوشش کی گئی پرنسپل سے پوچھتا جنہی ہوئی ثبوتوں سے چھر چھر کے آروم لگ رہے ہیں اس پورے معاملے کے اندر میں بتا نہیں سکتا جب میں میں خبر بتا رہا ہوں تو میرے ہاتھ پیر سن ہو گئے ہیں یہ گینگ ریپ کا معاملہ ہے اور جو جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت بہت دکھ دائی ہیں اور جس طرح سے پشم بنگال کی سرکار اور کلکتہ کی پولیس نے اس پورے معاملے کو ڈھکانے اور چھپانے کی کوشش کری ہے وہ واقعی پیڑا دائیک ہے پیڑا دائیک ہے گوربھاتیا لیکن ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں پہلے میں ڈاکٹر کی بائٹ چھنا رہتا ہوں آپ کو بھی گوربھاتیا آپ نے ڈاکٹر کو سنا یہ پورے معاملے میں گینگ ریپ کی آشنگ کا جتا ہی جا رہی ہے لیکن سیاست بھی ایک دم پروان پر ہے کوئی کچھ بولنا ہی نہیں چاہتا جی کیونکہ سوٹ نہیں کرتا ہے جنڈے کو अमीर जी मैं राजनिती से परेहटके पहले कुछ प्रमुक बिंदू रदू आज प्रेस वारता भी हमने करी थी और भारती जन्ता पार्टी ने पूरी टाकत लगा कि मुद्दा उठाया है क्योंकि हमारी प्रतिबद्दता है कि हमारी बहनों को और जो समाज को आगे बढ़ाती उन महिलाओं को हमेशा सम्मान बिले और इस पीड़त परिवार को इनसाफ बिले सबसे पहले ममता बैनर्डी की भूमिका ये सबसे एहम है मुख्यमंत्री का रसूख होता है ममता बैनर्डी ने दस तारीक को जब ये हत्या की गई उसके एक दिन बाद कहा मैं CBI को जार्ज जो है ट्रांसफर कर दूँगी मैं पूछना चाहता हूँ विवेचना के लिए जार्ज के लिए प्रथम दो दिन जो होते हो सबसे महतपून होते हैं एविडिन्स कलेक्शन के लिए ममता बैर जी शील्ड कर रही थी क्या बचा रही थी जो यहां पे आरोपी है सबसे बड़ा प्रश्ट उसी दिन ट्रांसफर क्यों नहीं किया दूसरी बात देखिए डिस्ट्रक्शन ओफ एविडिन्स ये इस लिए भी है कि हमने तमाम बयान सुने हैं ये बार बार कहा गया है जब कोई रेप होता है ये बहुत ही गंभीर और जगंदे अपराब है और देश का कानून ये कहता है F.I.R. लिखी जाएगी चाहे वो नया कानून हो चाहे वो पुराने कानून में अब ये पूछा जाना चाहिए इसको अननाचुनल डेट क्यों कहा गया ये साज़स टंबर दो है वो इसलिए किया गया कि हम अगर रफा रफा कर दें मामले को तो हम बच जाएंगे ये बहुत चिंता जनक है सुप्रीम कोर्ट कहता है फायर होनी चाहिए ये तीसरी बड़ी बात जो आब आप कह रहे है गैंग रेप क्यों असुदा जनक है ममता बैनर जी को वो इसलिए है क्योंकि अरेश्ट केवल अभी तक एक हुई है अगर ये रेप का मामला दिखाएंगे तो एक अरेश्ट काफी है या और बात में हो सकती है लेकिन अकर गैंग रेप है तो फिर इसका मतलब आरोपी और अभ्यूग तभी और बाकी है जो बार गूम रहे हैं इसकी ये कवर अप करना चाहते हैं कि हम गैंग रेप ना दिखाएं चौती मड़ी बात जो चिंता जनक है वो प्रिंसिपल जिनके लिए ये बच्ची समान थी ऐसा जगंदे अपराद होता है वो क्या बोलता है माता पिता से वो कहता है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है ये कल के जज्जमिंट में आया है कलकता है कोट अब आप मुझे बताईए एफ आयार तो जो प्रिंसिपल था वो भी कर सकता था क्यों नहीं करी बचाने का प्रियास क्यों किया गया जो माता पिता है उनसे जूट क्यों बोला गया और सबसे बड़ी बात है ममता बैंड जी ने उसको क्या रिवार्ड किया वहां से हटा के दूसरे अस्पिताल में डाल दिया कलकता है कोट ने फटकार लगाई और कहा कि उसको तुरत हटाईए वरना हमें कारवाई करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात है जज्मिन पढ़िये उसमें एक लाइन है आज भारत का और पश्चिम बंगाल की जंता का जो विश्वास है वो ममता बैंट्री सरकार से हिल गया है तो कलकता है कोट ने कार टू इंस्टिल पब्लिक कॉंफिडेंस हमें यह आदेश पारिद करना पड़ रहा है जिससे निश्पक जाजो और यह पब्लिक कॉंफिडेंस जो हिला वह 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 इस प्रिंसिपल को बचाने के लिए सरकारी वकीर खड़ा था वह पर और कत्ता हाई कोट ने इसको बगाएदा नोटिस में लिया इस बात को और बोला इस बात को यह इतने بڑے آدمی ہے کہ اس کے لئے سرکاری وکیل کھڑا ہوگا ہمیں امیز جی دیکھئے گینگ ریپ کو چھپا رہے ہیں آپ لوگ مطلب ایک مہیلہ ایک مہیلہ ڈاکٹر 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد اگر آدھا ایک گھنٹہ آرام کرنے کے لیے اپنے آرام والے ایریا میں گئی اور وہاں پر اس کے ساتھ گینگ ریپ ہو جاتا ہے کہاں سرکشت ہے بنگال میں مہیلہ ہیں پھر آمیز جی سرکاری پولیس کھڑی تھی کیونکہ یہ سرکار کے خلاف کیسے پیائل ہوتا ہے کولکاتا پولیس کا ورشن رکھنا پڑتا ہے وہاں پہ کوئی جو ہے پرنسپل کو نہیں ایسے ڈیفینٹ کر رہا تھا یا بلکہ سرکار نے وہاں سپرینٹینڈنٹ ہسپیٹل کے سپرینٹینڈنٹ کو سرکاری پولیس کے ریپس کے ساتھ کھڑی ہے یا اروپی کے ساتھ کھڑی ہے سرکاری پولیس ریپس اور اروپی کے ساتھ کھڑی ہے ہسپیٹل کے آثورٹیز کو سرکار نہیں بچا رہی ہے دوسری بات جانیے یہاں پہ ڈاکٹرز کمیونٹی کا سٹرائک چل رہا ہے ہسپیٹل میں ایک پرابلم چل رہا ہے کہ سارے ڈاکٹرز سٹرائک میں ہے وہاں پیشنٹ مارے جا رہے ہیں کورٹ نے اس بات کی سنگیان لیتے ہوئے کونپیڈنس انسٹل کرنے کی بات کی اور جی جہاچ کی ساتھ آف دیا سی بی آئی کو یہ فیکٹ ہے کوٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جوکٹرز کے باڈیز کے ریپریزنٹیٹیو پورٹ میں ہوتے ہیں تو وہ ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے سٹرائک کو واپس لے لیجے کیونکہ دوسرے پیشنٹ مارے جا رہے ہیں جی 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 جوبارہ بھاٹی گاں سمراہشٹا سمراہشٹا ایک ہی محیلہ پینلسٹ ہے اس میں تو بھی موقع دوں گا لیکن جو میک سن پوائنٹ کہ راہل گاندی تو بولنے پاچم موز گو راہل گاندی کس موز سے بیان دیں گے وہ تو کہیں گے ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ یہ تو اکھیلے جادب کی پرانا اتحاس رہا ہے اور جہاں تک راہل گاندی کی بات ہے راہل گاندی نے نو تارک کو یہ جگنے اپراد ہوا چودہ تارک پانچ دن بعد یہ راجتِ گد راہل گاندی جاگا ہے آر جی راہل گاندی اور آر جی یہی راجتِ گد راہل گاندی جاگا ہے اور یہ بھی دماغ میں دیا ہے کیوں دماغ میں دیا ہے ہماری پی سی ہونے کے بعد راہل گاندی کا یہ ایک سپیٹ ٹویٹ آیا پوچھا نہیں جائے گا لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کیوں نہیں گئی ملنے ابھی تک راہل گاندی کیوں نہیں گئے اتھر پردیش میں کوئی گھٹا ہوتی ہے تو آپ ترد جاتے اور میرا بھائی توصیف ہے میں اس سے ویدھے کے ایک پرسٹ پوچھ رہا ہوں دورا رہا ہوں آپ کو معلوم ہے توصیف ہے فائر ہونی چاہیے تھی میں نے پوچھا پرنسپل کو ریوارڈ کیوں کیا یہ تو کلکتہ ہائی کورڈ نے بھی کہا ہے آپ پیشے سے لوئر ہیں آپ بھی بانیں گے کلکتہ ہائی کورڈ نے فٹکار لگائی تو جب مکہ منتری ایسا ہوگا تو عام جنتہ کیسے سرکشت ہوگی سندیش کھالی ہو چاہے وہ اب ہو اس سے پہلے جب دو مئی کو پریڑا مائیتے مائلاؤں کے ساتھ بلتکار ہوتا ہے اور پچھن منگال میں عادت ہو گئی ایف آئیر نہیں ہوتی ہے اوکے توصیف دیکھیں ایف آئیر بلکل ہوئی صبح میں اس کا آور بائ آور ڈیٹیل کوٹ میں دیا گیا تھا کہ پہلے یہ باتیں کچھ ہی میں نہیں ایف آئیر انیچنل ڈیت ہوگا ایف آئیر ہوگا بتائیے جو سواس پر دیت پوچھ رہا ہے توصیف اس کا اکتر دیت ایف آئیر جب موج ہوئی گلت کہہ رہا جب ایف آئیر کیوں نہیں دی بتائیے جب تالہ تھانہ میں ایف آئیر لوج ہوئی اس سے پہلے دن بھر میں ارے کتنی دیر سے ہوئی آپ کو نہ پڑ کے سناتا ہوں وہاں پہ پریوار والے آئے وہاں پہ کولیگز نے پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیا تھا پریوار والوں کو بتایا گیا کہ یہ سوسائیڈ ہے پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈیٹیل ہائی کورٹ میں پریوار والوں کو بتایا گیا سوسائیڈ کیا ہے ڈیٹیل چیز جسٹس کو یہ دیکھیں اور کبھی کامرامین زوم کریے ان کا جھوٹ جو ہے پردہ پاج کریں گے توسید سنیے توسید اب سنیے میری باگ میں آپ کو پڑ کے لائن سناتا ہوں میرا وشواس ہے آپ کو ہائی کورٹ کے جگمنٹ پہ پورا وشواس ہے اس میں لکھا ہوا ہے At about 11.15 a.m. The assistant superintendent had informed the petitioner that their daughter had committed سوسائیڈ اس کے بات پیتا کو بتایا گیا سوسائیڈ ہو گیا یہ ٹھیک تھا آپ بتائیے جھوٹ بولا نا مرڈر کی یہ جنگمنٹ ہے جنگمنٹ جھوٹے ہی بولتے ہیں کچھ وکیل ہیں جھوٹ بولتے ہیں نہیں یہ بات تو ہے کہ آپ جب تھانا میں ایف آئی آر کر رہے ہے تالہ تھانا میں جو ایف آئید ہوا ہے وہ ریپ مرڈر کا ہوا ہے سوسائیڈ سوسائیڈ آپ آپ ایف آئید کا کافی دیکھا دیجئے میں تو سوسائیڈ کنے میں جو اس بوڈی کی حالت ہی ویسی ہوتی ہے توسیف جواب نہیں آئے ان کو پہلتے ہیں توسیف پلشن ہے یہ ہے کہ جب یہ ریپ کا ونسینٹ تھا ہے تو اس کو سوسائیڈ دکھانے میں کیوں پریاس ہو رہا تھا وہاں پر پوائنٹ یہ ہے اس نے یہ کور فائر ہے اس طرح کی دھرندگی کے بعد جو کور فائر پولٹیکل ہو رہا ہے یہ بہت ہی گھا تک ہے میں سپاہ کے پروکتہ جی کا رکھ کرتا ہوں اور پھر سبراستہ آپ کے بات آتا ہوں عزیز خان آپ کے دو نیتا ریپ کے چارجز میں جیل کے اندر بند ہے دو نیتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے مہیلاؤں کے ساتھ دھرندگی کا چاہے کلکتہ ہو چاہے اتر پردیش میں آپ کی پولٹیکل پارٹی کے نیتاؤں پر ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولٹیکل کور فائر دیکھ کر آپ اس پورے ایسے پورے انسیڈنٹس کو راجنیتگ رنگ دے دیتے ہیں دیکھیں امیز جی یقیناً بہت دکھ کی بات ہے اور جس طرح یہ گھٹنائے ہو رہی ہیں چاہے وہ بنگال میں ہوئی ہوں چاہے وہ کنوج میں رہی ہیں یا کسی بھی جگہ رہی ہیں ہماری جو بہنوں کے ساتھ جس طرح سنیے سنیے نا سنیے نا سر کون کہاں وہ تو بات دیتا ہے ہوگا میں سر بتاؤں یقیناً یہ درندگی جو ہو رہی ہے جو ہوئی ہے اس کی کڑی سبدوں میں سماجوادی پارٹی اور ہم سارے لوگ نندہ کرتے ہیں یقیناً بہت دکھت ہے کیونکہ ایسے لوگ کسی کی پارٹی کے نہیں ہوتے ایسے لوگ کسی کے نہیں ہوتے ایسے لوگ صرف ایک درندے ہوتے ہیں جو اس طریقے کے جگن ہتیا کرتے ہیں جگن واردات کو انجام دیتے ہیں ہماری پوری طرح سے پوری سنبیدنا ہے پوری پوری کہیں نہ کہیں میں بیتیت ہوں لگاتار میں ڈیویٹ آپ کا دیکھنا ہوں اور لگاتار کل پرسوں سے میں لگاتار اسی پر 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 ویتھا دیکھنے رہی ہے ٹوٹر پر آپ پیٹر کی ٹائم لائن پر نہ سماجوادی پارٹی کی نہ کھلیش جی کی نہ آپ کی وہ ویتھا دیکھنے رہی ہے نہ آپ کی پربکتاؤں کی دل میں وہ ویتھا دیکھ رہی ہے ایوڈیا میں آپ ڈینے مانگ رہے تھے جو ریپ کا واردات کی آپ کننوج کے اندر آپ پلہ جھاڑ رہے ہیں اور بنگال پہ آپ بولے نہیں ہیں سر آپ سننا نہیں چاہیں گے تو کیسے بات ہوں میں تو سنی رہا ہوں سر آپ کو سر آپ نے کننوج کی بات کی سر لگاتار ہمارے نیتا اور ہم سارے لوگ سر سنیے نا میری بات لگاتار کننوج پہ ہم میں اور لگاتار ہمارے سارے نیتا لگاتار بیان دے رہے ہیں لگاتار بات کر رہے ہیں کہ نواب سنگھ یادو پانچ سال پہلے سماجوادی پارٹی میں تھے آج موجودہ حالت میں پانچ سال سے وہ بی جے پی کے کار کرتا ہے بی جے پی کے ممبر ہیں آج بی جے پی پلہ جھاڑ رہی ہے لگاتار راجنیتی رنگ دے رہی ہے آج جس طرح سے حرکت ہوئی ہے کہیں نہ کہیں ان کے نیتا آج کہیں نہ کہیں بڑے اسطر پر راجنیت کرنے کا پریاد کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ سبراسٹرہ آج بھی بھل ہے لیکن تصویریں بہت کچھ بول رہی ہے جو پچھلی کچھ ہے لیکن سبراسٹرہ جی آمیس جی اس گھٹنا کے بعد بھی اگر راجنیتی بچ جاتی ہے اور ہم اس چرچہ میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی راجنیتی پٹ لے کر آتے ہیں تو یہ بطور سماج ہم بہت بڑی وفلتا ہے ایک اکتیس سال کی لڑکی جس نے اب سمجھی کہ اس کا کریئر اب شروع ہونے والا تھا کیونکہ میڈیکل کی پڑھائی کافی لمبی پڑھائی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسی نوشنس گھٹنا ہوتی ہے اور جس طریقے سے بنگال پریشاسن اور بنگال پولیس کا جو رویہ رہا ہے اس کو لے کر کے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس دیش میں مہلائیں خاص کر کے ویس پنگول میں مہلائیں نہ تو سرکشت ہیں اور نہیں ان کے ساتھ اگر کچھ گلت ہوتا ہے تو ان کے پکش میں کھڑا ہونے والا کوئی ہے مجھے 2012 کا کیس یاد آتا ہے مجھے لگتا ہے سوسیج جارڈن کا جو کیس ہے وہ میل کا پتھر ثابت ہوا کیونکہ جب ممتہ بینر جی نے کہہ دیا کہ یہ تو سٹیجڈ پروٹیسٹ ہے یہ تو ایک منیپیولیٹڈ فیبریکیٹڈ کیس ہے اس کے بعد وہ مہلہ سامنے آئیں لیکن اس کیس میں جہاں پہ لڑکی کی میں اس کو ہتیا ہی کہوں کہ میں سیوسائیڈ نہیں کہوں گی نرشنس ہتیا ہوتی ہے اور اس کے بعد ممتہ بینر جی ہو یا ٹی ایم سی کے کوئی بھی ہوا مہترہ ہو بہت فیمنیسٹ ہمارے لیڈرز ہیں وہاں سے جو اپیرنٹلی ریپریزنٹ کرتی ہیں بنگال کو نہ تو میں سن رہی ہوں کہ یہ ہماری پورو پترکار جو تھی نہ تو وہ بول رہی ہیں ساغری کا گھوش بول رہی ہیں اور نہ تو وہاں مہترہ بول رہی ہیں لمبے لمبے آخیان پڑھے جاتے تھے کہ ہم تو لینڈ آف کالی سے ہیں ہمارے ہاں تو ہم کالی پوجا کرتے ہیں تو ہم شکتی کے اپاسک ہیں تو ہم سے مت ٹکرانا بھائیہ بولتو دو کم سے کم اس وشہ پر آج میں کریکٹ کرنا چاہوں گی آج صرف دیش بھر میں نہیں ویدیشوں میں بھی اس گھٹنا کو لے کر کے نہ کیوال نندہ ہو رہی ہے بلکہ ممتاب اینرڈی کا بہت بڑا آروم بہت بڑا آروم ممتاب اینرڈی کے لیے کی بانگال میں بانگلہ دیش جیسی گھٹنا کرانا چاہتی ہے سی پی آئی ایم لیفٹ اور بھارتی جنتہ پارٹی مل کر بانگال کو بانگلہ دیش بنا دینا چاہتی ہے بی جے پی اور لیفٹ کے نیتا یہ بہت بڑا ماملہ ہے بانگال میں ستہ ہتھی آنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن ایک ریپ کے ماملے کو ممتاب اینرڈی نے بانگلہ دیش کے ساتھ جوڑ دیا ہے سبراسٹرہ جی دیکھیں یہ ٹیپیکل کلاسک ٹیکنیکس ہوتی ہیں جب آپ کے law enforcement agencies کارگر ہے نہیں یہ ریپورٹ the report think tanks کی ریپورٹ ہے intellectuals کا ماننا ہے normal لوگوں کا ماننا ہے کہ ویسٹ بینگال پولیس اس دیش کی سب سے زیادہ politicized پولیس forces میں سے ایک ہے اس سیچویشن میں ممتاب اینرڈی اس نوٹنکی کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہیں کون سی بانگلہ دیش کی ستھی ہو گئی ہے کیا ممتاب اینرڈی کو سرے آم گھسیٹ کر کے نکال دیا گیا ہے کیا ستہ سہستانتریت کر دیا گیا ہے کس طریقے کی کیا بات کر رہی ہیں وہ میں بہت سمبان کرتی ہوں اس دیش میں مہلا لیڈرز کا میں جانتی ہوں کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھ پاتی ہیں کتنے سنگر سے آگے بڑھ پاتی ہیں لیکن اگر وہ اچھ پد پر پہنچ کر کے اس طریقے کی واہیات حرکتے کریں گی تو یہ دیش کے لیے ویمن لیڈرشپ کا کوئی موڈل نہیں ہے اور میں شرم آتی ہے مجھے کہنے میں کہ اس دیش کی سبھی جتنی بھی مہلا سانسد ہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہوں سب کو ایک باڈی گٹھت کر کے ممتاب اینرڈی پر ایک پریشر بنانا چاہیے کیا آپ کریں ہم نے اتنے سارے پانچ سو سے اوپر ایمپیز ہم جیسے عام لوگ چن کر کے سنسد نے بھیجتے کس بھی بھیجتے ان کو ایک اکتنیز ہم یہ بات کیوں بھول رہے ہیں آمی جی ایک اتنیز سال کی ایک بیٹی کے ساتھ ایسا ہونا ایک تین پورے جنریشنز کے خواب کا نشٹ ہونا ہے ہم اس بات پہ کیوں نہیں گوھر کر رہے ہیں وہ صرف اس لڑکی کے سپنے نشٹ نہیں ہوئے اس کے ماتا پتا نے جو سنگھرش کیا ہوگا اس کے ماتا خوشانے میں یہ اوٹ جنریشن کا خاتمہ ہے یہاں کننوج میں جو پکڑا جاتا ہے بھیجتا اس کی پولٹیکل پارٹی نے نہیں ڈیسائیڈ ہو پا رہی وہ کونسی پارٹی سے دیکھیں آمی جی چونکہ میں سکریہ راجنیتی میں نہیں تو میں بنا لاغ لپیٹ کے کہہ سکتی ہوں آج اس دیش میں وشو کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی سے لے کر وشو کی سب سے پولٹیکل پارٹی بھی ہماری دیش میں اگر ان پارٹی میں اتنے بڑے لوگ تنتر میں ہونے کے باوجود اگر ہم ایک moral stand نہیں لے سکتے جو اٹل جی کیا سوشمہ سوراج جی کیا ہوا کرتا تھا تو ہم کس بات کی لی کس راج نیتی کا دم بھرتے ہیں یا ہم کیوں نہیں کہ سکتے کہ جس ویکتی پر چر چر کو لے کر سوال اٹھائے جائیں جب تک وہ public میں آ کر کے اپنی اپنے ھپاکریسی میرے اوپر ڈالی اپنے اپنے گلے میں پٹا ڈھارن کیا ہوا ہے آپ کی ہو سکتی ہے بہت لیمتی سکتی میری کوئی ڈھارن پرائم مینیسٹر میں یوووٹی کے روز بولتا ہوں آپ جائیے پرائم سکتی لڑکے لئے مونے کوئی سمجھ نہیں لیکن میں رہا کر سکتی کرکس بہنی سن رہی لیکن دیکھے 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 ایک مہیلہ اگر اگر اس ویشے کو اٹھا رہی ہے اور وہ بول رہی ہے کہ غلط ہو ہے کچھ سال کی لڑکی ساتھ غلط ہو ہے تو مطلب آپ بولیں کہ وہ کچھ خلاص کی بہت سوکار کاملہ ملا کر گندی راج نیتی کرنا چاہتے پورے ماملے کے اندھے مینی شوگار کاملہ کی اگر ایک لڑکی کی جان چلی گئی ہے کمال کی بات کر رہے کنوچ کے اندر ایک نیتا پکڑا گیا سر مطلب کمال کی ہم بات کر رہے ہم سب کو ڈھک چھمانا چاہتے ہیں کس کے لیے گور بھاٹیا جی ٹی بند جو کلکتہ میں ہوا یہ ایک زہریلی سوچ کے کاران ہوا ہے اور ابھی میں اتر دیتا ہوں سب سے پہلے سپا کے پروکتہ کہہ رہے تھے کہ یہ دکھت ہے لیکن نواب سنگھ یادف تو کچھ سا پہلے سپا چھوڑ گئے ہیں یہ یہ دیکھیں ایک تصویر میرے ہاتھ میں جھوٹ بھی کیسے بولتے ہیں یہ لوگ شرم نہیں آتی ہیں لوگوں کو دیس سے جھوٹ بولتے یہ نواب سنگھ یادف بیٹھا ہے یہ اکھلے یادف بیٹھے اور یہ راہول گاندی بیٹھے یہ تصویر ہے یہ ابھی اس چنو کی ہے یہ کچھ ساتھ پہلے پارٹی سے نکال دیئے گئے تھے لیکن منج پہ بیٹھے ہیں دوسری بات اکھلے یادف کا ایک ٹویٹ ہے سماج وادی پارٹی ہینڈل سے ہوا ہے جو کہتا ہے سماج وادی پارٹی کے راشت ادھیکش اکھلے یادف نے کنیوز کے ورش نیتا شری نواب سنگ یادف کی ماتا جی شری ماتی مولا دیوی کے ندن پر گہرہ شوک جتایا ہے شری اکھلے یادف نے دیوگنت آتما کی شانتی کی پراتمہ کری ہے یہ پروکتہ کا کام ہے لیڈر کی بات کو آگے بڑھ آنا وہ کہتی ہے یہ کیا وجہ تھی کون سی نوکری ہے جو پندرہ سال کی بچی ان سے رات میں مانگنے گئی تھی کیا ہوا کیریکٹر اساسینیشن ایک بچی کا یہ دونوں پہ پوکسو لگا ہے پوکسو بچوں کے خلاف جو کرائم ہوتا پوکسو لگتا ہے اب آتے ہیں ممتہ بیر جی ممتہ بیر جی کو چاہیے تھا آپ نے جواب لیتا ہوں بولنا چاہ رہے عزیز کار عزیز کار انڈیا الائنس کی پبلک ریڈی کے اندر منچ پراسین منچ پراسین ہے نواب سنگ یادف ایک طرف اکھیلیش ہے ایک طرف راہول جی ہے اور ایک طرف نواب سنگ یادف کھڑے ہیں مطلب اور آپ کی ایک پروکتہ کہہ رہی ہیں سمانت پروکتہ ہے وہ مہیلہ پروکتہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پندرہ سال کی بچی رات آدھی رات کو کونس آمیز جی یہ آمیز جی یہ گورو بھٹیا کو سائد پتہ نہیں ہے کہ 25 یولائی کو سوک پتر بھیجا گیا وہ مہا کا ڈیتھ ہوا تھا اس پر سوک پتر بھیجا گیا اور سوک پتر خالی سماج وادی پارٹی نہیں یہ کوئی بھی پارٹی کسی بھی پارٹی کے نیتا کہ اگر پریوار میں بھی 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 سوک بھٹا سنیے بھٹا بھٹا سنیے نا سنیے نا رہے سر بولنے نہیں دے رہے آپ بولنے نہیں دے رہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے مجھے اپنی بات رکھ نے دیجی مجھے اپنی بات رکھ نیتاؤں کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہاں بھی سوک پتر بھیج دیئے اس کا مطلب یہ نہیں وہ پارٹی سے جڑے ایک بات آج بیجے پی اتر پردیس میں پوری طرح سے بیفل ہے اپراد کو روکنے میں مہیلاؤں کے اوپر بڑا اپراد ہو رہا ہے لیکن اس اپراد کو کور فائر دینے کے لیے وہ سماجوادی پارٹی کا سہرہ لے رہی ہے وہ سارے آروپ کو سماجوادی پارٹی کے اوپر بڑھنا چاہیتی ہے سچ یہ ہے کہ آج دوسری کون ہے اس کو بچانے کے بجائے اس کو اس کو سجا دینے کے بجائے اس کو بچانے کا پریاز کر رہی ہے اس کا کبر فائر دے رہی ہے یہ ہے سچائی آپ دیکھیں اتر پردیس میں پچھلے ایک سال میں ncrb کا اکڑا دیکھیں کہ ریب جو یہاں ہوا ہے 3690 ریب ncrb کا اکڑا ہے پڑے گیارہ ریب پڑے اتر پردیس میں سوال اس بات کا ہے اگرہ سچ پردیس سرکار اپنے قدرتوں کو جھبانے کے لیے وہ سماجہدی پارٹی پر آروپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو اپنا نیتا ماننے سے بھی انکار کر رہے ہیں اور اس کو cover fire بھی دے رہے ہیں کورا بھاٹیا ایک میرا بھی جی میرا ایت دنگو ہے میں بولتا ہے پارٹی بدلتا رہتا ہے 5 سال پہلے اب آپ کے رہے ہیں بھی 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 میں ہے سال پہلے تھا آج وہ بیجے پی ملتہ رہے ہیں آج وہ بیجے پی ملتہ رہے ہیں ایک منٹ میرے بھائی سن دیجئے دیکھئے کیاریکٹر اسالچنیشن اور ٹویٹ ان کا جھوٹ کیسے پکڑا گیا یہ منٹ کی تصویر دکھائی ہے یہ اس چناب کی ہے لوگ سوا کے کیا کر رہے ہیں منٹ پہ اگر وہ نیتہ نہیں ہے سپا کے پہلی بات دوسری بات جو نیتری پروکتہ ہے آپ کی پارٹی کے بیان چونہیں بیٹ میں مد بولیے بیٹ میں مد بولیے بیٹ میں مد بولیے سبح پاٹک والا بھی دکھا دیجئے تصویر میں نے آپ کی بات چلائیے سبح پاٹک کے ساتھ والا تصویر میں چلائیے اس کا مطلب جھوٹ پکڑا گیا یہ گلت بات ہے عزیز جی آپ ایسے کبھی چچا کرتے نہیں ہیں باقی آتے ہیں سپا کے پروکتہ بیٹ میں چلاتے آپ نہیں کرتے تھے آپ کی بات سنی اب اتر سنیے آپ کی سپا پروکتہ نیتری ہیں جو ہی سنگھ ان کا بیان سنیے گا انہوں نے پہلی لائن میں کیا کہا ہمی جی نواب سنگھ سماج بارڈی پارٹی کے نیتا ہے پرانے نیتا ہے یہ ان کا بیان ہے اور اس کے بعد انہوں نے character assassination کیا اب آپ آئیے اکھلے یادم نے character assassination کیا جو ایودھیا کی گھٹا ہے دشکرم ہوا وہاں پہ اکھلے یادم نے کیا کہا انہوں نے کہا پیڑتا کا DNA ٹیسٹ ہونا چاہیے یہی character assassination ہوتا ہے مہد خان کو پارٹی سے آپ نے نہیں نکالا ممتہ بینڈ جی پہ آتے ہیں ممتہ بینڈ جی نے امیر جی اس کو بانگلہ دیش سے جوڑ دیا لیکن بانگلہ اسپیتہ سے نہیں جوڑ پائی وہ مہلہ مکہ منتری مہلہ اسپیتہ سے نہیں جوڑ پائی اور یہ دکھ کی بات ہے اب میں ویویق شریفاستہ پہ آتا ہوں مجھے آج پوری چرچہ میں یہ نہیں سمجھ میں آیا ویویق شریفاستہ ہماری کس بات سے سہمت نہیں ہے لیٹ کے تو سارے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ ممتہ بینڈ جی نے کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری کا نروہ نہیں کیا ہے اور پردان منتری تو وہ ہیں جنہوں نے مہلہ آرکشر دیا پردان منتری وہ ہیں جنہوں نے criminal law کو سٹکٹ بنایا کی جس سے کی آروپی کے اوپر سکت کروائی اور پریڈی ٹرائل ہو یہ پردان منتری ہے ڈیویق بھائی اپنا آپ سٹائم سکتا جاتی جیسے نہیں گوھرو بھائی بڑی کلیر سی بات ہے لیفٹ نے سی پی آئی سی پی ہم پورے لیفٹ فرانڈ نے جبردست پردرشن کرے کالیج سے لے کر کے شام بجار تک محمد سلیم سے لے کر کے سارا ٹاپ براس ماں پہ تھا چار پہ دن پہلے ملے سر تیس سیکنڈ ارے سر تیس سیکنڈ ارے سر تیس سیکنڈ سر تیس سیکنڈ اس کے بعد پوسٹ مارٹم کی پوری ریپورٹ نہیں آئی تھی صرف preliminary report آئی تھی ڈاکٹروں سے پورا discussion کیا left کے نیتاؤں کے انہوں نے بتایا multiple injury reports ہیں اس لیے یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے جو آج جو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں بلکل سب ساتھ میں ہیں سب نے پروٹیسٹ کیا کانگریس لیفٹ باجپا سارا اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن جب سی بی آئی کی انکواری چالو ہو چکی ہے تو آج جب سارے اسپتال بند پڑے ہیں اور پیشنٹ مر رہے ہیں میں دلی کی بات دو گھنٹے پہلے کا اپ ڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں بلکل آپ کا یہ ویشے سہی ہے کہ باقی پیچنٹ کو اس سے دکھت نہ ہو میٹنگ کری ہے لیکن لیکن رات کو جس کی وجہ سے مولانا آزاد میڈکل کالیج ایکٹیو ہو آئے لیکن میں صرف بنگال کے پولٹیٹکل کور فائر کی بات نہیں کر رہا میں اتر پردیش کی پولٹیٹکل کور فائر کی بات کر رہا ہوں ایک سکنٹ سبراسکرا کچھ کہنا چا رہی ہے مطلب کلیر کٹ بولا جا رہا ہے کہ ہمارا نیتا رہی ہے یہ تصویریں دکھ رہی ہے کس کا نیتا ہے کس کا نہیں ہے وہ لڑکی کیوں گئی تھے آدھی رات کو روکری مانگنے کے لئے لڑکی کی گلتی ہے سبراسکرا نباب سنگھ آدم کی کوئی گلتی رہی ہے آمیش جی میں میں بہت ذمیواری سے یہ بات کہہ رہی ہوں ریپ جیسا سمویدن شیل مدہ میں اس کو کسی پولٹیکل پارٹی سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی یہ ایک ساماجک کوریتی ہے سوری کوریتی بھی گلت چبد ہے یہ ایک ملے ہے جس کو ہم لوگ اس طریقے سے deal discuss نہیں کر سکتے میرا سوال پولٹیکل پارٹی سے ہے اگر کسی ستری یا کسی پورش پر چریترہینتا کا اس طریقے کا ایزام لگتا ہے کہ وہ چریترہینتا کے حدیں پاریک پار کر کسی سامنے والے کو لے کر ہنسک ہو جاتا ہے تو آپ کی راجنیت کیا کہتی ہے آپ کیسے اسوسییٹ کر سکتے ہوں اس انسان سے اپنے آپ کو پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو جس طریقے کی بات آپ جو پروکتہ آتے ہیں پولٹیکل پارٹی کے میں امید کرتی ہوں کہ وہ پڑے لکھے لوگوں ہوتے ہوں گے جوہی سنگھ جن کا میں بہت سممان کرتی ہوں پرسنل لیول پر ان کے موہ سے یہ کیسے نکلا یہ نکلنے کی بات میں بتاتی ہوں کیا ہوتا کیا ہے کہ آپ جس پولٹیکل محول میں رہتے ہیں جس پارٹی کو اور جس کی نیت کو آپ کو ڈیفنڈ کرنا ہوتا ہے آپ کئی بار ہدے پار کریں گی وقت ایک بریک کا ہے cnbc آواز کے ٹکر کے آج کے ایڈیشن میں ایک بریک کے بعد ایک بڑی خبر کے ساتھ ہم واپسی کر رہے ہیں دیکھتے رہیے ویوز cnbc آواز پہ ٹکر کا ویڈنس ڈی ایڈیشن ویلکم بیک ویوز آپ دیکھ رہے ہیں cnbc آواز پہ ٹکر کا ویڈنس ڈی ایڈیشن ایک بڑی خبر آ رہی ہے کولکتہ ریپ مامنے میں ٹی ایم سی سانساس شکیدو شیکر نے اپنی سرکار پر بڑے گمبیر سوال کھڑے کر دیا ہیں اپنی پارٹی کے خلاف وہ پردشن کریں گے یہ بڑی خبر ہے ڈاکٹرز کی ہرتال میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مہیلاؤں کے خلاف کروڑتا کی حد پار ہے مجھے پد اور پارٹی سے للمبن کی اب کوئی پرواہ نہیں ہے ٹی ایم سی سانساس شکیدو شیکر کا یہ بڑا بیان ہے کلکتہ ریپ ماملے میں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ممتہ بینر جی کی پارٹی میں خود سے ہی انہی کے نیتاب سوال کھڑا کر رہے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے عزیز خان کیا آپ کو لگتا رہی ہے جیسے شکیدو شیکر کھڑے ہوئے ہیں اپنی پارٹی کے خلاف میں یہ نہیں بولا آپ اپنی پارٹی کے خلاف کھڑے ہو لیکن نواب سنگھ یادف پر سوال پوچھنے جائز ہیں کیونکہ وہ آپ کی پارٹی کے ساتھ تھے وہ انڈیا آلائنس کی ریلی کے پارٹ تھے راہل گاندیا کھلیش یادف جی جس منچ پہ تھے اس کارکرم میں موجود تھے دیکھیں امی جی آج جس طرح بی جے پی راجنیتی کرن کر رہی ہے اس پورے معاملے کو راجنیتی کرن کر رہی ہے وہ جانتی ہے کہ نواب سنگھ یادو اس کے پارٹی کے ممبر ہیں اور لمبے وقت سے ہیں لیکن اس کے باؤجید بھی راجنیت کر رہی ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے تمام چیزوں کو شپانہ جانتے ہیں قرآن کی ریلی میں کیوں بھلایا آپ نے بھی رہےے B koyum سر میں کہہ رہا ہوں سنیے سر سنیے نا سنیے نا سر وہ لینگویج ہوتی ہے سنیے سنیے نا میری بار سنیے نا سر سنیے نا سر بھولنے دو جیے لیکن اتر پردیس میں چناؤ ہے آج بی جی پی اپنے سارے حد میں لگا رہی ہے اس لیے اپنے سارے سمجھوں کو یہ بولا وہ آجی رات کو نوکلی مانے گئی سنیے نا سر ارے میری بے سنیے آپ کی پروقتہ جی نے جو بولا اپنی بیفلتاؤں کو سمجھوادی پارٹی میں ماننا چاہتی ہے اپنی بیفلتاؤں کو سمجھوادی پارٹی میں ماننا چاہتے ہیں اپنی بیفلتاؤں کو سمجھوادی پارٹی پر نشانہ ساتھ کر کے وہ راجنیت کر رہی ہے آپ لوگ پولٹکس کر رہے ہیں آپ لوگ گھنونی راجنیتی کر رہے ہیں آپ لوگ بنگال پہ تکتہ پلٹ کرنا چاہتے ہیں سمجھوادی پارٹی کچھ نہیں کر رہی ہے دیکھیں ایسا ہے گائیتری پرجاپتی والی پارٹی سے آپ اور کیا امید کر سکتے ہیں لڑکے ہیں لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے سے کیا امید کر سکتے ہیں گینگ ریپ کچھ ہوتا رہی ہے کس نے کہا تھا ان کے پور پارٹی ادھیکش نے کہا تھا ایک پترکار مہلہ پترکار جب ان کی سرکارتھی پوچھتی ہے یہ ریپ کیوں ہوا تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ تو نہیں ہوا آکے لئے یاد ہوا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں جو جوہی سنگھ نے کہا کیا جوہی سنگھ کو ہم نے کہا تھا یہ بیان دینے کے لیے یا تو ان کی بات صحیح ہے یا جوہی سنگھ کی بات صحیح ہے اگر وہ بھاجپا کے سدسے ہیں جیسا یہ کہہ رہے ہیں تو تو جوہی سنگھ کو کہنا چاہیے تھا کہ دیکھئے یہ آروپی بھاجپا میں ہے لیکن انہوں نے تو کہا وہ بڑے برش نیتا ہے اس کے لئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کئی بار پروکتہ کے لئے بھی ایسے موقع آتے ہیں جب آپ اصولوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میں ڈیفنڈ نہیں کروں گا کئی بار پارٹی چھوڑنی پڑتی ہے میجی کیوں کیونکہ آپ کی جو اپنی ایک اندر کی انتر آتما کی آواز ہے وہ کہتی ہے یہ غلط ہے جی 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 یہ غلط ہے کیا کیا اس پہ شرمناک شرمناک بیان بازی ہو رہی ہے کور فائر ہو رہا ہے دس سیکنڈ دیکھئے سیدھی سی بات ہے یہ صرف بیان بازی ہے اور کچھ نہیں ہے اور زبردستی انڈیا الائنس کی پارٹیوں کو ایک برا نام آپ دے رہے ہیں بتائیے گورو بھائی مجھ کو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں شکریہ آپ کا ہمارے چاہ جڑنے کے لیے فلال ٹکر کے آج کے ایڈیشن میں اتنا ہی لیکن یہ مدہ بہت سا ویدنشیل ہے ریب جیسی وارداتوں کو پولٹیکل کور فائر نہیں دینا چاہیے نہ ہی بنگال میں ٹی ایم سی کے شاسن کو ممتب انرجی کے سرکار کو اور نہ ہی سماج وادی پارٹی کو یہ سماج کے لئے گھا تک ہے تو فلال ٹکر میں اتنا ہی لیکن کل کا دن پندرہ اگست کا ہے اس کی ایڈوانس میں آپ کو بہت بہت شکر کام نہ ہے پندرہ اگست کے دن کو یعنی سوطنتتہ دیوست کو ضرور ضرور بنائے جیسے ہولی دپاولی آپ بناتے ہیں کیونکہ یہ دیش کا تہار ہے اس لئے آپ اپنے پریوار کے ساتھ سا پریوار پندرہ اگست کو ضرور سیلیبریٹ کریں بسکار موسیقی